کیسے ہیں دوستو آپ سب لوگ بھارت کی یو آؤں سے میں کہنا چاہتا ہوں جو اس وقت راجمیتی کے چکر میں اپنا اور خود کی زندگی کے ساتھ ساتھ اپنے پریبار کی زندگی کو بھی خراب کر رہے ہیں اور سماج کو بھی خراب کر رہے ہیں بہتر ہے کچھ دن صرف کچھ دن اپنے اوپر فوکس کیجئے اور 2030 تک بہت اچھا موقع ہے کہ آپ لاکھوں کروڑوں روپے کمان سکتے ہیں وہ کیسے کمان سکتے میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں بھارت اور میڈلیشٹ کے بیچ میں شروع سے ایک اچھا رشتہ رہا ہے بھارت کے لاکھوں یو آؤں جو ہیں ابھی بھی میڈلیشٹ میں کمان رہے ہیں مطلب 35 لاکھ سے زیادہ یو آؤں جو ہے میڈلیشٹ میں کمان رہے ہیں آپ بھی کما سکتے ہیں اس وقت سعودی عربیہ میں دوبائی میں قطر میں سب سے زیادہ سعودی عربیہ میں اتنے پروجیکٹس ہیں اتنے پروجیکٹس ہیں کہ یہاں پہ لاکھوں یو آؤں کی ضرورت ہے بھارت نو ڈاؤٹ سب سے بہتری پڑھے لکھے لڑکوں سے لے کر مہنتی لڑکے سب سے زیادہ پروڈکٹیو جو مین پاوار ہے وہ بھارت کے ہیں جس سے آپ کو نوکری مل سکے بھارت میں تو آپ ایک کام کر سکتے ہیں آپ کو ٹیکنیکل پورس کیجئے اور اس کے بعد دلی یا مومبائی میں کسی ایسے آفیس جو ریجٹرڈ ہو بھارت سرکار سے ریپوٹیڈ ہو بہتر ہو جو آپ وہاں جائیے اور اس کے بعد سے آپ اپنے حساب کے جوپ کو ڈھونگی یہ ماں سوچے گا کہ میں نے بس گریجویشن کر لیا سمپل سا اور مجھے کوئی بھی نوکری مل جائے گی میں کر لوں گا ایسا نہیں ہوگا کوئی ٹیکنیکل کورسز آنا چاہیے چاہے ویلڈنگ کا ہی کام کیوں نہ ہو سرویر کوالیٹی جو ہوتے ہیں پانٹیٹی سرویر ہوتے ہیں کوالیٹی کنٹرولر ہوتے ہیں سیفٹی آفیسرز ہوتے ہیں انجینئرز ہیں یہ تمام چیزیں ایک آنٹنٹ ہیں بہت سارے ایسے کورسز ہیں جو آپ کر سکتے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھی گئے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ مجھ سے ہی بس پوچھنا شروع کر دیجئے کہ نوکری کہاں ملے گی کیسے ملے گی میں نے آپ کو بتا دیا کہ 2030 تک اتنا اچھا موقع ہے آپ کو میڈلیسٹ میں کمانے کا اگر بھارت میں ناوکری ملتی ہے تو نوڈاو کہیں جانے کے ضرورت نہیں ہے لیکن نہیں مل رہی ہے تو اپنی زندگی کو راجمیتی کے چکر میں میں ان لوگوں کو خاص کر کہنا چاہتا ہوں جو راجمیتی میں اس وقت اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں سماج کو برباد کر رہے ہیں اندھبھکتی میں لگے ہوئے ہیں گوبر بھر گیا ہوئے دماغ میں پڑھائی لکھائی کر کے بھی کیونٹے سیدھے سماج میں ہندو مسلمان دس اندارت کرنا نکتے ہوئے بہت سیدھے بہت بہت شکریہ